ایک سال سے قید عمران خان جیل سے برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخابات کی دور میں شامل ہو چکے ہیں عمران خان کا آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلق بہت پرانا ہے لیکن وہ اس تاریخی اور دنیا کی معروف یونیورسٹی کے چانسلر کے منصب کے لیے پہلی مرتبہ میدان میں آئے ہیں عمران خان نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے 1972 میں معاشیات، فلسفے اور سیاست کی تعلیم حاصل کی اور 1974 میں آکسفورڈ کی کرکٹ ٹیم کے ایک کپتان رہے اس کے علاوہ عمران خان کو ایک عزاج یہ بھی حاصل ہے کہ وہ برطانیہ ہی کی بریڈفورڈ یونیورسٹی کے بھی چانسلر رہ چکے ہیں آکسفورڈ چانسلر بننے کی دور میں برطانیہ کے سابق وزیراعظم بورس جانسن اور تریزہ مے کا نام بھی لیا جا رہا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی دنیا کی قدیم ترین آپریشل جامعات میں سے ایک ہے برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی اتنی پرانی ہے کہ اس کی بنیاد کی درست تاریخ معلوم نہیں البتہ یہاں کلاسیں ایک ہزار چھانوے میں شروع ہو گئی تھی آکسفورڈ یونیورسٹی چانسلر کے منصب کے لیے ایسی شخصیات کی نامزدگی کی خواہاں ہوتی ہے جنہوں نے نہ صرف اپنے شعبے میں نمائی کامجابیاں حاصل کی ہوں بلکہ ان کی خدمات کو بالعموم قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو انتخابات کی صورت میں وہ شخص نہ صرف اندرونے ملک بلکہ عالمی سطح پر بھی یونیورسٹی کی ساکھ میں بہتری کے لیے کام کرنے پر آمادہ ہو چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی کا رسمی سربراہ ہوتا ہے اگرچہ اس میں کوئی انتظامی ذمہ داریاں نہیں ہیں لیکن اہم تقریبات کی صدارت کرنا یونیورسٹی کو معاون اور مفید مشورے اور رہنمائی فراہم کرنا فنڈ اکٹھے کرنا مقامی قومی اور بین الاقوامی تقریبات میں یونیورسٹی کی نمائندگی کرنا چانسلر کی ذمہ داریوں میں ہی شامل ہے چانسلر کا انتخاب ووٹنگ کے ذریعے کیا جاتا ہے جس میں صرف آکسفورڈ کے گریجوئیٹ اور یونیورسٹی کی جامعات کے ارکان بشمول تعلیمی عملہ ووٹ ڈالنے کے لیے اہل ہیں یونیورسٹی آف آکسفورڈ کی ویب سائٹ کے مطابق نئی چانسلر کا انتخاب اکٹوبر میں شروع ہونے والے سمیسٹر میں آن لائن کیا جائے گا جس میں دھائی لاکھ سے زیادہ لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اہل ہوں گے عمران خان سمیت کون آکسفورڈ چانسلر بننے کی دور میں شامل ہوگا اور کون اس رس سے باہر ہو جائے گا اس کا بازابطہ اعلان اکٹوبر کے شروع میں الیکشن کمیٹی کی جانچ پرتال کے بعد کر دیا جائے گا سوال یہ ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان میں اڈیالا جیل میں قید ہیں اور انہیں کئی مقدمات کا سامنا ہے لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بننے کی شرائط کے مطابق یہ تمام مسائل ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہیں تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ چانسلر منتخب ہو گئے تو جیل سے اپنی ذمہ داریاں کیسے نبھائیں گے تاہم سوال